السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو روایت آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں مولا علی کرم اللہ وجہ سے متعلق اس کے رابی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں انہوں نے خطبہ دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد اور کوفے والوں اور عراق والوں سے مخاطب ہو کر انہوں نے دو باتیں عرص کی اور وہ دو باتیں ایسی ہیں ان میں سے شاید ایک بات آپ میں سے بہت سارے لوگ کے علم میں نہ ہو دوسری بات شاید ہو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خطبے میں کیا فرمایا حضرت عاصم بن نمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شہید ہونے کے بعد امام حسن نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں انہوں نے مخاطب کیا یا انہوں نے یہ کہا یا اہل الکوفہ کوفے والوں یا یہ فرمایا کہ اہل العراق اے عراق والوں لیکن جو آگے بعد فرمائی وہ یہ کہی کہ آج تمہارے درمیان وہ شخص شہید کر دیا گیا جس سے علم میں امت کے اولین بھی سبقت نہیں کر سکے اور آخرین میں سے بھی کوئی ان کے مقام تک نہ پہنچ سکا اور مزید برا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کسی جہاد کی مہم پر روانہ فرماتے یعنی کسی سریع کی طرف بھیجتے تو سریع وہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کی جماعت کو ایک طرف روانہ فرمایا اور خود اس میں شامل نہ ہوئے اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں خود بھی شامل ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کسی جہاد کی مہم پر روانہ فرمایا تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کی دائیں طرف حضرت جبرائیل اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام رہا کرتے تھے اور کبھی بھی فتح حاصل کیے بغیر نہیں لوٹتے تھے اس روایت کو امام ابن عبیش شیبہ نے روایت کیا ہے المصنف میں حدیث نمبر ہے 32,094 اور اسے الہندی نے کنز العمال میں روایت کیا ہے جلد نمبر 6 صفحہ 412 اس روایت مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد ہم تو صرف ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جسے چاہے جو شان دے دے جس شان سے نواز دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم صحابہ کرام میں تلنا بھی نہیں کرتے بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تیری شان تُو جسے نواز دے اور جیسا نواز دے اور جتنا نواز دے اور جیسا چاہے نواز دے تو بھائیوں اور بہنوں مانگتے رہو اپنے رب سے اسی سے مانگنا ہے اسی کی ذات ہے وہی ذات ہے جو دینے والی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں